بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم قائد تو آپ دیکھ رہے ہیں سپائی سیور فور چینل ہم بنانے والے ہیں چانہ چار بہت مزے کی بہت جلدی بن کے تیار ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی ہم نے لے لی ہیں گرین چلی لی ہے دو عدد یہ رفلی چوپ کر لی تھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے دو عدد پیاز لیے تھے ہم نے وہ کاٹ لی ہیں اچھی طرح سے دو ٹوماتر ہیں وہ بھی کاٹ لی ہیں تھوڑا املی کے چٹنی شامل کریں گے کھٹاس کے لیے اور ہم نے لیے ہیں تقریباً تین کپ جو ہے ابلے ہوئے چنے ہم نے لے لی ہیں انہیں پہلے سے ہم نے اباہ لیا تھا نمک لیں گے زائکے کے مطابق ایک چمچ ہم لے لیں گے مسالہ چاٹ کا تو چلیئے ایک باول کے اندر ہم اپنے جو بوائل ہم نے چنے کیے تھے انہیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے انہیں شامل کریں گے اس کے اندر تھوڑے کالے چنے ہیں اس سے تھوڑا ٹیسٹ بلکل ذرا ہٹ کے آتا ہے ریگلر ٹیسٹ نہیں آتا بہت مزے کا بنتا ہے یہ بہت مزے کی چاٹ بننے والی بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آتی ہے اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پیاز تھے ہم نے کارڈ کر رکھے تھے وہ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور چھٹ پٹ بن کے یہ تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹوماٹر اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹوماٹر ہم نے کار لیے تھے ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب تو بلکل ہی کر دیجئے گا یہ نمنا منہ سا ہمارا چینل ہے جس کو آپ کی محبتوں کی بہت ضرورت ہے گریڈ چلی جو ہے اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بلکل تیک ہی نہیں ہے لائٹ ٹیسٹ ہے اس کا اور یہ زیادہ لگتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بچوں کو اور بزرگوں کو یہ چارٹ بہت پسند آتی ہے بڑوں کو بھی بہت پسند آتی ہے اور اس کے اندر ہم نے مسالہ اور نمک جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسالہ نہیں ہے جتنا بھی آپ لائک کرتے ہیں تو ہمائی ٹیسٹ اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایملی کی چٹنی جو ہے وہ ہم لیں گے کھٹاس کے طور پر تھوڑی سی ڈال دیجئے باقی ساتھ رکھ لیجئے حسب ضرورت جس نے جتنی لینی ہوگی وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے کلر بہت خوبصورت بن کے تیار ہوگا ہے جس تو یہ ریسپی ہماری ہوگی ماشاءاللہ سے تیار اور بہت ہی مزے کی لگی ہے آپ کو اچھی لگے تو اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ